حضرت باجزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو ایک یہودی اور مسلمان کا دوستانہ تھا تو وہ یہودی سے وہ مسلمان دوست روز کہتا تو مسلمان ہو جا وہ ٹال دیتا کہتا چلی یا ٹھیک ہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی جس طرح انسان ٹال مٹول کرتا ہے نا اپنے جملوں میں وہ ٹالتا وہ کہتا نہیں یار تو مسلمان ہو جا تو میرے دین میں آجا میرا دوستانہ بھی ہے پیار بھی ہے تعلق بھی ہے میں چاہتا ہوں مذہب بھی ایک ہو جائے عقیدہ اور نظریہ بھی تو مسلمان ہو جا جب اس نے کئی دنوں اسرار کیا اور بات کو نہ چھوڑا تو یہودی بول پڑا کہنے لگا یار میں نے دو اسلام دیکھے ہیں بتا کونسا اختیار کر دیکھے ہیں کہ دو اسلام کونسا ہے کہنے لگا ایک اسلام وہ ہے جس پہ تُو عمل کرتا ہے اور ایک اسلام وہ ہے جس پہ حضرت باجزید بستانی عمل کرتے ہیں میں نے دو اسلام دیکھے ایک میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو ماذا اللہ تو بھی میرے ساتھ پیتا ہے حالانکہ تُو مسلمان ہے اگر میں جوا کھانے جاتا ہوں تو تُو بھی میرے ساتھ جاتا ہے حالانکہ تُو مسلمان ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں تو تُو دس مجھ سے بڑھ کے بولتا ہے حالانکہ تُو مسلمان ہے اگر میں چوک میں کھڑے ہو کر مازاللہ بہن بیٹی بہو پہ گندی نظر ڈال رہا ہوتا ہے تو تو بھی ڈال رہا ہوتا ہے حالانکہ تیرا دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہے ہم دونوں پارٹنر ہیں بزنس کرتے جہاں سے حرام کمائی میں کھاتا تو بھی وہیں سے کھاتا ہے حالانکہ تم مسلمان ہے کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے اور ایک اسلام حضرت باجزید بستامی کا ہے اس کی میں نے نظر کو بھی پاک دیکھا ہے جسم کو بھی پاک دیکھا ہے روح کو بھی پاک دیکھا ہے مسلمان جائیں تو ان کو بھی اس کے پاس سکور ملتا ہے بے ایمان چلے جائیں تو اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے تو بتا کون سا دین قبول کروں اگر تو تیرے والا اسلام ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کلمہ ہی ایک پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ باقی تو سارے کام وہی ہیں جو عودیوں والے عسانیوں والے کافروں والے تو ٹھیک ہے پڑھا دے پڑھ لیتا ہوں ایک کلمہ کا ہی فرق ہے اور اگر اسلام وہ ہے جو حضرت بایزید کا ہے تو پھر تو نہ میرے ساتھ گفتگو کر پھر حضرت بایزید کو کہے مجھے آکے کہیں اس لیے کہ اگر اسلام وہ ہے جس کی حضرت بایزید جس پر عمل کرتے ہیں تو میں کل بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں میں آج بھی کلمہ پڑھنے کو تیار مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم بڑے تگڑے مسلمان ہیں تگڑے لیکن حال یہ ہے کہ رمضان میں جب سمو سے بکتے ہیں جو رمضان میں بھی سمو سے بکتے ہیں جس نے روزے رکھا ہوا ہے دکاندار میں وہ بھی گندے تیل میں سمو سے نکال رہا ہے گندے تیل رمضان المبارد میں بھی جو پکوڑے بیچ رہا ہے تو اس نے وہ والا بیسن خریدا ہے جو سب سے سستہ ملتا ہے اے مسلمان اس کو کوئی بندہ کہہ دے تو مسلمان نہیں تو گرے بان سے پکڑ لے گا گرا لے گا جو چوک میں کھڑا ہے نا چوک میں بچیوں کے سکول سے چھٹی ہوئی ہے کالج سے چھٹی ہوئی ہے تو جو چوک میں کھڑا ہے اگر آپ اسے بھئیمان کہیں گے تو وہ آپ کو لٹا کے ڈنڈوں سے مارے گا حالانکہ کھڑا چوک میں ہے تار رہا ہے مسلمانوں کی بہو بیٹی کو پر آپ بات کریں وہ کہے گا سب سے بڑا مسلمان میں تو کیا ہوتا ہے ہمارے حکمران کہتے ہیں کہتے ہیں مولانا آپ ہم پہ فتوہ دیتے ہیں ایک بولتا ہے کہتا ہے میرے گھر میں تو خان کعبے کا غلاف پڑا ہوا ہے ایک کہتا ہے میرے پاس تو مسجد نبوی شریف میں جو صفائی ہوئی تو وہاں سے انہوں نے جو ریاض الجنہ کا کلین اٹھایا وہ میرے پاس پڑا ہے ایک پاکستان کا صدر ایسا بھی گزرایا کہتا ہے مجھ سے زیادہ نیک کون ہوگا میں تو چھے دفعہ کعبے کے اندر گیا ہوں یہ اعلان کرتے ہیں وہ خدا کے بندے ہیں کعبے کا غلاف پاس ہونا اگر ایمان کی علامت ہوتی تو کعبہ تو سارے کا سارا ابو جال کے پاس تھا اگر مسجد نبوی کا کلین پاس ہونا علامت ایمان ہے تو عبداللہ بن نبی سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ تو پانچوں نمازیں نبی پاک کے پیچھے پڑتا تھا تو رہتا ہی بھی حضور جنہ میں تھا اور اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا ایمان کی علامت ہے تو تین سو ساٹھ بوت تو بڑا زمانہ رہے ہی اندر ہیں باہر آہے ہی نہیں یہ کس قسم کا فلسفہ ہے ہمارا ہم کس قسم کا انداز رکھتے ہیں بھئی اسلام یہ ہے کہ تیرے اندر تبدیلی آئے اسلام یہ ہے کہ تو کسی کو حکیر نہ جانے اسلام یہ ہے کہ پھر سحیب اور بلال اور عمر ایک صف میں کھڑے نظر آئیں اسلام یہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا رنگ موٹے ہوت چپتی ناک حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خاندان نہیں بڑی برادری نہیں پڑے لکھے نہیں لیکن پھر اسلام اس کا نام ہے کہ نبی پاک کی وہ غلامی کرے اور حضور ان سے کہہ دیں کہ جاؤ فلانے سردار سے کہہ دو جا کے کہ میں تیری بیٹی کا نکاح اپنے اس کالے رنگ کے غلام سے کرنا چاہتا ہوں تو وہ غلام جا کے پیغام دے تو باپ اور ماں تو محلت مانگے سوچنے کی اور کہیں شام کو بتائیں گے اور بیٹی بول کے کہیں نہیں یہ کفر کا دور نہیں یہ اسلام کا دور ہے سوچیں بدل گئی ہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی چودری نہیں کوئی کمی نہیں سارے ایک ہیں اور بیٹی بول کے کہیں اببا جی میری فکر نہ کرو اگر نبی پاک نے کالے رنگ کے ابشی غلام کا رشتہ بھیجا ہے تو آپ مجھ پر زیادہ مہربان نہیں میرا رسول مجھ پر زیادہ مہربان ہے آپ مجھے بھیجیں میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی مجھے امید ہے رب و رسول مجھے ضائع نہیں کرو پھر سوچیں بدل جائیں